لوگوں کے لئے خیر بنو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین میں ہوں تو آپ نے کیا کہا تحجد پڑھ روزے رکھ نفل پڑھ صدقے کر خیرات کر حج کر عمرے کر آپ نے فرمایا لوگوں کی خدمت کر تو سب سے بہترین انسان ہو اچھے اخلاق ایک نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے مکمل ہو جائے تو آپ نے فرمایا تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے تو بھائیو نماز روزے والے تو بہت سے مل جاتے ہیں داڑی پگڑی والے بھی بہت سے مل جاتے ہیں اخلاق والے کوئی نہیں ملتے معاف کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی درگزر کرنے والوں سے دنیا خالی ہوگی بیوی کو غصہ چڑ جائے تو خامند پہ چڑائی ہے خامند کو غصہ چڑ جائے تو بیوی پہ چڑائی ہے اولاد کو غصہ چڑ جائے تو ماں باپ کی غصہ کی ہے ماں باپ کو غصہ چڑ جائے تو اولاد کی ٹھکائی ہے ٹھٹائی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تربیت کا تقاضی ہے یا نہیں ہے بھائی بھائی سے تمہارا کیا رونا رو مارے سامنے ہمارے علاقے یہ دو بھائی دیواریں ساتھ ہیں ایک مر گیا دوسرے کا مجھے پتا چلا اس کے جنازے میں نہیں جا رہا میں نے اس کے بیٹر کو بولایا میں نے کہا مرنے کے بعد تو سارے جگڑے ختم ہو جاتے ہیں چلے جاؤ کہا نہیں یہ ساڑی بڑی نہیں ساری زندگی ہونکی بڑا میں وہ میں نے کہا اب تو وہ ختم ہو گیا ہے جن باتوں پر تم لڑتے تھے وہ باتیں ختم ہو گئیں اپنی ماں کا دودھ ہی یاد کر یقین میرا صرف پڑوسی تھا میں نے اس کے پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے نہیں گیا جنازے ایسوں سے جہان بھرا پڑا ہمارے اخلاق کیا ہیں جو سلام کرے اسے سلام کرو جو نہ کرے نہ کرو یہ ہمارے اخلاق جو مسکرائے اس کے سامنے مسکراؤ جو آنکھیں دکھائے اس کو وٹا دکھاؤ یہ ہمارے اخلاق آپ نے ارشاد فرمایا ساری زندگی کے تحجد گزار اور سارے دن کے روزے دار سے آگے نکل جائے گا اچھے اخلاق والا چونکہ یہ مارکیٹ میں سودا ہے نہیں اور سارے اخلاق کا نچوڑ ایک چیز بتاتا ہوں یہ زبان قابو میں رکھو سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے مظفر آباد کشمیر میں ہماری جماعت تھی تو وہ کلا کا وفد آیا ملنے میں نے ہدا پونہ گھنڈا بات کی تو پھر ایک وکیل صاحب کہنے گے یہ ایک نصیحت کر دیں آپ کی بہت ساری نصیحتیں سنی ہیں ایک نصیحت کر دیں تو میں نے اب مجھے دیکھو میں نے کہا یہ زبان قابو میں کہا نا 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 کوئی اور بتائیں کوئی اور بتائیں کوئی اور بتائیں اگر آپ اپنی زبان پہ قابو پالو غصے کے وقت بھی خوشی کے وقت اس میں سے تول لفظ نکالو آپ سے بڑا مقام والا کوئی نہیں ہک تحجد نماز روزوں سے کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتے حج عمروں سے آپ نہیں پکڑے جاؤ گا سعید انور اور یوسف محمد یوسف جب مسلمان ہوا تو یہ دونوں میرے پاس آئے تو کہنے کے سارا زور لگ گیا کرکٹ پر تو کوئی جنت کا شورٹ پٹ بتاؤ زور ادھر لگ گیا تو میں نے کہا اپنے اخلاق ٹھیک کر لو اس پر تھوڑی سی بات کی کہا ہے نہیں نہیں یہ تو بہت مشکل کام تو بہت مشکل کام شورٹ پٹ تو پھر یہی ہے جس روڈ پر رش ہوتا ہے تو آپ گاڑی موڑ لیتے اگر نہیں موڑ لیتے اب وہ پہلے کوئی کمپیوٹر بھی بتا دیتا ہے ادھر نہ جاؤ ادھر ٹریفک بلوک ہے تو آپ خالی روڈ جب ہوتی ہے تو آپ گاڑی بھگاتے ہو راستہ کھلا ہے بھگاؤ جتنی بھگا سکتے ہو تو میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ نماز کے روڈ پر بھی بہت لائن ہے پڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے روزے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے حج کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے عمرے کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے علم کا روڈ بھی بھرا ہوا ہے لکھنے پڑنے کے روڈ بھی بڑے پڑے ہیں اور درس قرآن درس حدیث کے روڈ بھی بھرے پڑے ہیں اخلاق والا روڈ ہی خالی بندہ ہی کوئی نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت تمہاری سزوکی بھی ہوگی تو مرسیدی سے آگے نکلے گی کیونکہ وہ تو کھڑی ہوئی ہے تمہاری جا رہی ہے خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے نہ ڈرائیور کو خوبی نہ انجن کا کمال یہ پرانی بسے ہوتی نا اس کے پیچھے لکھ ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال پس خدا کے سہارے چلی جائے تو میرے رب کی خسم تم یہ مرد عورت اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہیں پکڑ کوئی نہیں سکتا موسیقی